بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امیدہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کیا بن رہا ہے تو یہ آج بن رہا ہے آلو اور شملہ مرچ کی سبزی جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے میری تو بہت ہی فیورٹ ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی جائے تو آئیے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں بہلا اکن کو پریس کریں تاکہ میرا ہر لیٹس نوٹفیکیشن آپ کو جائے اور آئیے اسے آپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ دیکھیں میں نے ایک میں آپ کو پہلے میں ابھی پہلے میں پہلے میں ہارا میں آپ کو کپ میں ایسا اٹھ کروں میں اپنے ریسپیوے میں ایسا اٹھ کریں ایک میڈیو مستقیون پیاس جو ہفائن چاپ میں اٹھ کروں گی یہ اس کا بياہ ہے جس طرح ہاں ہپا اوملیٹ کی کٹ کرتے ہیں تاکہ انٹرلز اٹھ کر سکتے ہیں میں اپنے ریسپ باز کروں گا region میں اپن پہلے میں اٹھ کروں گی ہلکا سی گولڈن براؤن کروں گی پنگ کروں گی زیادہ براؤن بلکل بھی نہیں کروں گی کیونکہ اسے پھر جو کلر ہے وہ چینج نہ ہو تو یہ دیکھیں ہلکا سا میں اسے سوٹے کروں گی زیادہ کلر نہیں دوں گی پنگ پنگ کلر ہو جائے گا تو پھر میں اس میں باقی سارے مسالے ایٹ کروں گی تو یہ دیکھیں اسے میں مزید ایک سے دو منٹ مزید کروں گی تو یہ دیکھیں اس طرح کا جب سوفٹ سا پیاز اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا ساتھ ہی میں اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دوں گی میڈیم بیٹری ایٹ کرتے ہیں کیوب میں پچھ مکر کیا کے ایک کو کتے ہیں دیکھیں ایٹ کر田 میں ایکеня میں میں خوبہ کر دیں اور پھر میں ایک بھی خوبہ کرکر سوا پھر میں نہیں کرے گا نمک ایک بھیک ہے سکردھانیہ آerdہ پھر میں پہودر سکرے ہلڈیا نمک میں اس میں کٹی ایڈ کر دوں گی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی بہت ہی ساپٹ سا مسالہ ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر آلو ایڈ کروں گی ابھی میں اسے دو سے تین منٹ بھون لوں گی تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد ہی کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اور اب میں اس میں آلو ایڈ کروں گی آلو میں نے دو بڑے سائز کے آلو تھی جو میں نے لیے یہ دیکھیں یہ آلو کو میں نے جس طرح بھجیا بناتے ہیں جس کٹ میں وہ بلکل اس کو دیکھیں کیوب میں کٹ کر لیں چھوٹا چھوٹا جو زیادہ جگل بھی جائے اور اتنا باری کٹی ہیں کہ جب آپ پکائیں تو اس میں آلو گھول جائیں کھڑے 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 آلو ہونے چاہیے یہ دیکھیں اب میں دو سے تین منٹ آلو کے ساتھ مسالے کو بھونوں گی یہ دیکھیں میں سے بھونتی جاؤں گی بہت ہی مزی کی آلو شملہ مرچ بنتی ہے تو ضرور آپ نے میری ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں مسالہ بھوننے کے بعد گی اوپر کی طرف آ چکا ہے ہاف کپ میں اس میں پانی ایڈ کروں گی پانی اس لیے میں ایڈ کروں گی تاکہ آلو جائیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں تو یہ دیکھیں اب میں انہیں کور کر دوں گی اتنا کور کروں گی کہ یہ جو آلو ہیں یہ اچھی طرح سے گل جائیں تھوڑے سی کسر رہ جائے تو یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں نے اسے دیکھا تو یہ دیکھیں پانی بھی اس کا درائے ہلکلکا رہ گیا تھا زیادہ درائے نہیں ہوا تو یہ دیکھیں اور اب میں اسے بھون لوں گی دیکھیں آلو اچھی طرح سے گھل چکے ہیں اور میں اس کو مزید میں سے تھوڑا سا بھون لوں گی گھی دیکھوں گی اوپر کی طرف آج ہے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے بھونا گھی اوپر کی طرف آج چکا ہے اور دو مشملہ میر چینج سے میں نے کٹ کر لیا تھا اب میں وہ اس میں ایڈ کر دوں گی تو میں ایڈ کروں گی سٹارٹ میں کچھ لوگ ایڈ کر دیتے ہیں لیکن مجھے جو ایڈ میں ایڈ کرتی ہوں مجھے اس کا فلیور زیادہ مزے کا لگتا ہے کیونکہ اگر وہ زیادہ ہی گھل جائیں تو وہ مجھے مزے کی نہیں لگتی میں ذرا شملہ میرچ کو ذرا کرنچی کرنچی رہنے دیتی ہوں ہر کسی کے اپنی پسند ہے اگر آپ زیادہ اس کو گھلانا چاہتے ہیں تو آپ آلو جب ہاف گھل جائیں تو آپ اس میں شملہ میرچ ایڈ کر دیں تاکہ ہی جو شملہ میرچ سے نرم ہو جائیں میں نے تھوڑا سا رہنے دیا تھا جیسے ہنڈرڈ میں سے نائنٹی پرسنٹ آلو گل گئے تھے تو پھر میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی شملہ میرچ کیونکہ میں نے انہیں ہلکا سا کرنچی کرنچی رہنے دینا تھا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پرس کرنا مت بھولیں گے کیونکہ اس سے آنے والا میرا ہر لیٹس نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو جائے گا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ